اس کا عمل درامت روک دیا جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام تھا کہ قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اس کا عمل درامت روک دینا اور ایک ایسا قانون جس کی آئین اجازت دیتا ہے اور آئین میں یہ بات درج ہے کہ چیف جسس کا اختیار بینچز بنانے کا وہ آئین اور قانون کے تابع ہے اب جب آئین میں قانون کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے جو کہ آئین کا خالق ادارہ ہے جو کہ آئین ساز ادارہ ہے قانون ساز ادارہ ہے اور تمام ادارے اپنے اختیارات اپنی فرائز وہ پارلیمان کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں اور پارلیمان نے ہی یہ اختیار تمام اداروں کو تفویز کیا ہے مگر اس قانون کے مطابق جو بینچ اس وقت بن رہے ہیں میں ان کو غیر قانونی سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کے طالب علم کے کہ اس قانون پر عمل درامت کو روکا نہیں جا سکتا تھا یہ قانون کی شکل اختیار کرتا تب بھی اس کے عمل درامت کو روکنا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا اور چیف جسٹس صاحب جن کے اختیارات کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا اور جس قانون کے تحت ان کے اختیارات محدود ہوئے وہ خود اس کیس کو سن کے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ میں اس کیس سے علیدگی اختیار کرتا ہوں اور میں اس کیس کو نہیں سنوں گا کیونکہ یہ میرے اختیارات سے متعلق ایک کیس ہے اور اس سے میرے اختیارات متاثر ہوتے ہیں تو اس لیے میں فل کورٹ تشکیل دیتا ہوں مگر بطور ماسٹر آف روستر میں خود اس کیس میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا اور آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس کا جو انتظامی اختیار ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سینئر ہیں اس کے علاوہ باقی سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ ہیں ہیز ون امانگ ایکولز ون امانگ ایکولز کا مطلب یہ ہے کہ تمام ججز کو ایک ہی طرح کا مرتبہ اور درجہ حاصل ہے صرف سینئر ہونے کی وجہ سے انتظامی امور چیف جسٹس آف پاکستان سر انجام دیتے ہیں مگر بینچ بنانے کا اختیار یہ کلی طور پہ چیف جسٹس کی سواب دید نہیں ہے اس میں ایک اجتماعیت کی سوچ ہے یہ اجتماعی اختیار ہے جہاں جہاں آئین میں یہ درج ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہیں وہاں وہاں لفظ سپریم کورٹ آیا ہے لفظ چیف جسٹس نہیں آیا اور جہاں جہاں کہا گیا ہے کہ یہ یہ اختیارات ہوں گے سپریم کورٹ کے ملک کی تمام اتھارٹیز اس کے تابع ہوں گی اس کے حکم کے تابع ہوں گی وہاں چیف جسٹس نہیں لکھا گیا سپریم کورٹ لکھا گیا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت بفادات کے تصادم کے تحت اپنے آپ کو اس بنچ سے علیدہ کر لیتے اور ایک فل کورٹ تشکیل دے دیتے اور یہ جو قانون مارزے وجود میں آنے سے پہلے جس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا جو پارلیمان کا اختیار تھا قانون سازی کا اس کو یسرپ کیا گیا اس کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر ختم کیا گیا اس اختیار کو تو کیا پارلیمان اب قانون سازی نہ کرے کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ قانون سازی سپریم کورٹ کا اختیار ہے یہ بڑی تکلیف دے باتیں ہیں اور جو تاثر قائم ہو رہا ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کا ہے اور یہ اس کیس میں پاکستان بار کاؤنسل کو بھی نوٹس جاری کیے گئے وہ بھی اس کیس میں پارٹی ہیں اور یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف پاکستان بار کاؤنسل وہ درخواست گزار ہے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے اساس آجات ٹیکس ایویزن اور باقی جو الزامات کے حوالے سے درخواستیں آئیں ہیں پاکستان بار کاؤنسل اس میں درخواست گزار ہے اور اس کیس میں بھی پاکستان بار کاؤنسل پارٹی ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اس کیس کو سن رہے ہیں جب آپ کے خلاف درخواست دینے والا آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اصولی طور پہ ایتھکلی مورلی مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو بھی یہ کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے تھی اور کیا عمر مانے ہے کہ ابھی تک مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف آرٹیکل دو سو نو کے تحت جتنی بھی درخواستیں آئیں ہیں وہ سماد کے لیے مقرر نہیں ہو سکی کیا ان کو یہ پروٹیکشن اس لیے حاصل ہے کہ ان پہ الزامات جو ہیں وہ درست ہیں جو دس کروڑ کا گھر چالیس کروڑ کا گھر انہوں نے دس کروڑ میں خریدا کیا ان کے پاس وائٹ منی ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ انہوں نے وہ کون سے ذرائع تھے جس سے وہ گھر خریدا گیا وہ کون سا بینک اکاؤنٹ تھا جس سے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے کیا یہ تاثر غلط ہے کہ چیف جسس صاحب کی پروٹیکشن مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو حاصل ہے اگر آرٹیکل دو سو نو کے تحت دائر کی ہوئی درخواست سماد کے لیے مقرر نہیں ہونی تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ پارلیمان کو ڈائریکشن دے دیں کہ آئینی ترمیم کر کے آرٹیکل دو سو نو کا صفحہ ختم کر دیا جائے آئین سے اس کو حضف کر دیا جائے آئین سے نکال دیا جائے کیونکہ مہینے گزر جاتے ہیں سیاسی نویت کے کیسز پانچ منٹ میں ڈائری نمبر لگتا ہے دس منٹ میں سماد کیلئے مقرر ہوتے ہیں اور مہینے گزر جائیں اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف کرپشن کا مو بولتا ثبوت کاغذ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے یہی تاثر ہے وہ سماد کیلئے مقرر نہ کیا جائے اتنے الزامات کسی اور پہ لگے ہوتے وہ یہ جسارت ہی نہ کرتا کہ وہ بینچ میں شامل ہو تو کیا وجہ ہے کہ آرٹیکل دو سو نو کو آپ نے ان افیکٹیو کر دیا ہے آرٹیکل آپ نے ایک پارلیمان کا اختیار قانون سازی کا تو لے لیا اور اس قانون سازی کا اختیار لینے کے ساتھ ساتھ اس قانون کو مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی عمل درامت رکوا دیا مان لیا ہم کوٹ میں کھڑے ہیں لیگل آرگیمنٹس دے رہے ہیں مگر کیا آپ نے آرٹیکل دو سو نو کو بھی روک دیا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے کون سے سیارے پر جانا پڑے گا کس کو درخواست ڈالنی پڑے گی کس کے آگے یہ عرضی ڈالنی پڑے گی کہ جو ریفرنسز پینڈنگ ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر تو کیے جائیں قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا ہے اگر آپ نے آئین پر عمل درامت کیا ہوتا آئین کی عزت کی ہوتی تو آپ خود بھی علیدہ ہوتے مظاہر علی اکبر نکوی کو بھی علیدہ کرتے اور باقی تیرہ ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا دیتے فل کورٹ کے حق میں آج جو دلائل دیئے گئے صلی اللہ علی احمد صاحب کی طرف سے جو ہمارے وکیل ہیں اور اٹونی جنرلہ پاکستان کی طرف سے مثالیں دیں گئی کہ فل کورٹ ماضی میں کہاں کہاں بنا اور کیوں بنا جب بینچز کی تشکیل کا معاملہ آیا ہے تو کیا اس پر سپریم کورٹ کی اجتماعی سوچ اور کلیکٹیو وزنم اپلائی نہیں ہونی چاہیے ہمیں شدید تحفظات ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ تین ہفتے کی تاریخ اس لیے ڈالی گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹینئور میں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتے وہ اس کا اطلاق آنے والے چیف جسٹس سہبان کے ادوار میں کرنا چاہتے ہیں یہ روزے روشن کی طرح معاملہ آیاں ہو چکا ہے سیاسی نویت کے کیس ہوں تو منٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں اور جب اپنے اختیارات کی باری آئے تو جج جیوری اور ایگزیکیوشنر بیٹھنا بھی خود ہے فیصلہ بھی خود کرنا ہے فل کوٹ بھی نہیں بنانا اور تین ہفتے کی تاریخ بھی دینی ہے اس پر میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ کاش انصاف کے تقاضے پورے ہوتے کاش آئین کی جو منشہ ہے وہ پوری ہوتی اور انصاف صرف ہوتا نہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا بہت شکریہ وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ اس میں ایک قانونی دکت ہے کازی فائزیزہ کے کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ صدر اپنا مائنڈ اپلائے کرے گا اپنا مائنڈ اپلائے کرنے کے بعد وہ ریفرنس بھیجے گا مگر ایک تجویز ضرور زیرے گوھر ہے کہ پارلیمان صدر کا مائنڈ ہوتا تو وہ میٹر کرتے ان کا مائنڈ نہیں ہے اس لیے وہ میٹر نہیں کرتے دیکھیں وہ اب یہ جو سوچ چل رہی ہے وہ پارلیمان کے اندر جو چیمگویاں چل رہی ہیں پارلیمان کی طرف سے ایک ریفرنس آنے کی توقع ہے پارلیمان کے تمام میمبرز تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے میمبران وہ ایک ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں انڈیویجویل کپیسٹی میں وہ کپلین ہوگی وہ آپ کی بات درست ہے صرف نام نہیں لے رہے نہیں مائنڈ اپلائے کرنے کا مطبع ہے کہ وہ مسترد کر کے واپس بھیج سکتا ہے مگر ہم نے کیا کیا آرٹیکل ہم نے کیوں کیوں کر رہی ہے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہم صرف عدالت میں سیاست نہیں کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج اپنا اجلاس بلایا ہے اور وہ آمدن سے زائد اساسہ جاگ کی ٹیکس ایویجن کی اور جو باقی الزامات لگائے گئے ہیں اس کی تحقیق کرے گی اگر آرٹیکل دو سو نو نہیں اس کا اطلاق ہوتا تو ہم نے پارلیمان کی فورم پر استعمال کی ہم اور کدھر جائیں نہیں میں تو کہہ رہو ریفرنس کر دینا سماعت کیلئے مقرر ڈرائی کلین کر دیں ہم چپ کر کے ہاتھ جوڑ کے گھر چلے جائیں گے امر مانے کیوں نہیں فکس ہوتی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ کسی کے بھی ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹیکس کے معاملات پر چھانبین کر سکتی ہے اور یہی ایف بی آر کا ادارہ تھا کہ جب ایک بردر جج کی بردر جج کی بیغم صاحبہ کو کٹیرے میں کھڑا کر کے اسی ایف بی آر سے تحقیقات کرائی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو کریں نا ہم نے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایکسٹینشن آف پارلمان پارلمان کی کوئی بھی کمیٹی سپیشلی جن کو یہ اختیارہ نہیں مگر انہوں نے پاور کہاں سے ڈراؤ کی ایاز صادق صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس سپیکر کی توجہ مبزول کرائی ایک معاملے کی طرف سپیکر نے وہ معاملہ اپنے اختیارات سواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ریفر کیا تو جب آرٹیکل دو سو نو کے تحت کاروائی نہیں ہوگی تو پارلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا چیف جسٹس کا اختیار کوئی اختیار نہیں ہے آئین میں ہر جگہ سپریم کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آئین میں جہاں جہاں سپیکر کے اختیارات ہیں وہاں پارلمان نہیں لکھا گیا سبجیکٹو لوگ نکال دے نا حضر کر دے کہ یہ سبجیکٹو لوگ نہیں ہوگا کون سا ریجسٹار جو ٹرانسفر ہو چکے تھے انہیں تو ٹرانسفر ہو گئے انہوں پہ چاہیے کوئی اور افسر لے لیں اس کو اس لیے بھی مان رہے کہ ریجسٹار جو ہے وہ ایلیگل اپوائنٹمنٹ میں بیٹھیں وہ تو سرینڈر ہو چکے ہیں جو دلائل آپ اور وزیر قانون پرس کانفرنسز میں دیتے ہیں آپ کی وقلہ وہ نکات آج ہمارے وکیل چیف جیسٹ صاحب پہ اتراز کیا اور کہا کہ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے انہوں نے اپنے آرگیمنٹ میں بتایا کہ یہ کانفلٹ آف انٹرسٹ ہے اور اگر اگلی تعریف پہ مزائر علیقبر نقوی صاحب کی خلاف ہم ریٹن درخواست جمع کرائیں گے کہ ان کو اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے مزائر علیقبر نقوی صاحب کے ٹیکسس کا وہ چانبین کر رہے ہیں آج جو پہلا اجلاس ہے اور اس میں بقاعدہ جو ہے وہ تمام اداروں کو طلب کیا گیا ہے اور شانون کے جن کے جن باقیوں نے اگر چالیس کروڑ کا گھر دس کروڑ میں لیا ہے اور خریدنے والے نے وہ گھر دیکھیں دیکھیں وہ کوئی کمپلینٹ ریفر ہوگی تو پھر ہے نا یہ تو نو بار کاؤنسلز نے کمپلینٹ دائر کی پاکستان بار کاؤنسلز سمیت تو وہاں ٹیک اپ نہیں ہو رہا تو پارلیمان نے ٹیک اپ کر لیا اس کو نہیں میں کہہ رہو نا پارلیمان کر رہی ہے وفاقی حکومت کرے گی تو صدر کے تھو کرے گی صدر اس پہ بیٹھ جائے گا تو دیکھیں نا ایک کام ایسا کریں جو منطقی انجام تک پہنچے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بار کاؤنسلز دیکھیں دیکھیں جیسا میں نے جیسا میں نے عرض کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی is an extension of parliament پارلیمان نے جب یہ دیکھا کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں وہ تمام کمپلینٹ سمات کیلئے مقرر نہیں ہو رہی اور بد انوانی ہوئی ہے allegedly tax evasion بھی ہے sources of income بھی declared نہیں ہیں تو انہوں نے اس معاملے کی تحقیق کو ضروری سمجھا اور پارلیمان نے ایک فیصلہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کسی وجہ سے اس کا موجود ہے تو اب اس میں تحقیقات ہوں گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پریزیڈنٹ اس ریفرنس پہ اپنا mind apply کر کے واپس کر دے گا آپ کو دیکھیں لاہور کی سڑکوں پہ بندیال عمران بھائی بھائی کے نعرے آپ نے نہیں سنے ہفتے والے دن نہیں وہ ہے وہ بالکل وہ آرٹیکل ہے بڑھ سپریم کورٹ کا قاضی فائدیسہ کی کیس میں ایک فیصلہ آ چکا تو ہم کام وہ کریں جو منطق کی انجان تک پہنچے نہیں روک نہیں سکتا وہ واپس کرے گا اور مسترد کرے گا mind کی application آگئی ہے اس کے اندر سارے عمل سے یہ لگ رہا ہے آپ کہیں کہ اس کا ریزرٹ کیا ہوگا بھی کہ بھائی نکولا نے اس کا ریفرنس آیا واپس آ جائے گا اس سے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ لنگر آن ہو قطن نہیں قطن نہیں ہم تو چاہتی ہیں کہ چیف جسٹ صاحب سے درخواست ہے کہ جتنے ریفرنسز آئے ہیں وہ سارے سماعت کے لیے مقرر کریں اور ایک ہفتے کی ٹائم لائن دیں کہ ان کا فیصلہ کیا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی کامپنیشن ایسی ہے کہ جہاں پہ پانچ ووٹ درکار ہیں کسی بھی ریفرنسز کے کامیاب یا ناکام ہونے کے لیے تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کی مجورٹی نہیں جس وجہ سے یہ فکس نہیں ہونا بہت شکریہ سر الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں سر الیکشن اس پہ اس پہ کوئی ابھی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لیکن جب تک پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتی یہ معاملہ جاری رہے گا موسیقی